اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام اکرام خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں مکسال بارڈ چینل امیر ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ابھی گرمیوں کا موسم آ رہا ہے اور بازاروں میں جو جوسر آئیس کریم وغیرہ یہ بناتے ہیں یہ بائی جوہینہ بہت پریشان ہے اور ہزار ہزار روپے خرچ کرتے ہیں جنریٹر پر لیکن ابھی ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ ڈی سی بارہ اورڈ سے آئیس کریم کا مشین کس طرح چلاتے ہیں اور ساتھی ہی آپ لوگ اس کے ساتھ پندرہ سو روپے کی انورٹر لگا کے ساری جوسر چلا سکتے ہیں تو براہ مربانی دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور نیو ہو تو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ہی بیل کا ایک اندبہ ہے تاکہ میرا ایک بھی ویڈیو میس نہ ہو اور ساری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک جل سے جلد شو ہو سکے مل سکے ہم تقریباً ہر وقت اس طرح انفرمیشن والی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو ایک ویڈیو ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دکھاتا ہوں ابھی یہ چند سال پہلے جو ہے نا یہ مشین لیا تھا اب یہ بند پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ وابڈے والا مطلب دو سو بیس پہ چلتا ہے ایسی کرنٹ کھاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ دیکھیں یہ اس سیزن میں اس بائی نے جو ہے نا مشورہ نہیں کیا میرے ساتھ اور یہ پچ پنہ زار روپے بنو سے منگوائی ہے یہ مشین ہوں اور ابھی جو ہے نا نیو ٹیکنالوجی جو اس نے دیکھی جی سی بارہ اولڈ کی نہ اس کا خرچہ ہے نہ آواز ہے تو یہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار یہ اس کا کوئی جگاڑ لگاؤ میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں پہلا بندہ جو ہے نا مشورہ کریں پیری بعد میں چیز نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا اچھی طرح سے سکریم منائی ہے یہ ساتھ ہی جو ہے نا ایک پیٹر لگا ہوا ہے پیٹرول والا اس کا آواز بھی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ پیسے لگا اس نے پچ پنہ زار روپے کی تو آگے ایک آور مشین ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے نا پیٹرول کا خرچہ الگ ہوتا ہے اور پیسے الگ زیادہ چاہیے یہ دیکھیں کتنا زیادہ آواز ہے اور پیٹرول سر بڑ کرتا ہے پیٹرول جو ہے نا الگ آتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ کتنی خرچے لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اس طرح مشورہ میں دونگا کہ آپ کا خرچہ کم آئے اور آواز بھی نہ ہو اور مطلب خرچہ کم ہو اور بیل بھی نہ ہو آواز نہ ہو اس طرح مشین جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ بارہ والٹ کی ڈیسی آہ کرن پہ چلتا ہے ایک بیٹری لگی ہوئی ہے اور تقریباً اوپر سے جو ہے نا ایک سو پچاس وارٹس کی دو سولر پلیٹ لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے نا ساری دن یہ نہیں بناتے مطلب ایک آدھا گھنٹہ اس پہ لگ جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ بقایا کرن جو ہے نا جو دوبارہ جو ہے نا بیٹری اس پہ چارج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھی طریقے سے یہ چلتا ہے اور کتنا کم خرچ آزار روپے کا ایک موٹر نہیں آئے اور تقریباً پانہ سو روپے پہ یہ اڈھا جو ہے نا اس پہ خرچ آیا ہے تقریباً پینتی سو روپے کا فل خرچ آیا ہوا ہے اور کتنے کتنا زیادہ خوش ہے یہ بندہ آپ بھی اگر یہ کاروبارٹ شارٹ کرنا چاہتے ہو تو برائے مربانی اس سے آپ بہت زیادہ اور یہ جوسر والی مشین جو ہے نا یہ بھی انورٹر پانہ سو روپے کا لیا ہے اس پہ چلاتے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں میں خود وابڈا مافیا سی بہت زیادہ تنگ ہوں اسی وجہ سے اس کے مطالق ویڈیو میں اپلوڈ کر رہے کر کرتا رہتا ہوں میں نے خود جو ہے نا انوار ایکس تری پوائنٹ ٹو کیوی کا لگایا ہے شاپ پہ اور بہت زیادہ جو ہے نا میں خوش ہوں الخمد اللہ انشاءاللہ اس کے بعد گھر میں بھی لگاؤں گا انشاءاللہ آپ جو ہے نا اسے دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی طریقے سے جو ہے نا یہ کام کرتا ہے اگر آپ کا وابڈا ہو اور اوپر سولر رکھنے کا کوئی جگہ نہ ہو تو پھر بھی یہ چلے گا آپ جو ہے نا ایک چارجر لے لو لے لو اور بیٹری پہ لگاؤ اور یہ بیٹری سے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہے یہ بندہ اور وہ جو اور میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ پریشان ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ پیسے لگائے ہیں اور پیسے الگ لگائی ہے اور پیٹرول کا خرچہ الگ ہے اور اس کا جو آواز ہے وہ الگ ہے تو ٹھیک ہے یار انہوں نے تو خریدا ہے چلو ٹھیک ہے ہاں اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو براہ مربانی نیچے کمنٹس میں ضرور کمنٹس کریں آہ اب وہ ہم آپ لوگوں سے اجازت مانگتے ہیں آہ بہت سارے دعاوں میں یاد رکھنا آہ یہ دیکھیں یار سگرٹ سٹیل کے لیے پیتا ہو براہ مربانی سگرٹ نہ پیئیں ٹھیک ہے بہت سارے دعاوں میں یاد رکھنا آہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اسلام زندہ بات پاکستان پاہین رکھے گا اللہ حافظ